بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی پاکستان اور میں ہوں محمد بلال بات کرتے ہیں جی اقرار الحسن اور حق خطیب آج کلام نے سامنے اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا اقرار الحسن صاحب نے چاندن پہلے حق خطیب کے خلاف اپنے یوڈیو چینل پر ایک ویڈیو ڈالی تھی اور اس میں انہوں نے اس اس کا دعویٰ کیا تھا کہ حق خطیب جتنے بھی جو ان کی نام نہاد کرامات ہیں جن کو وہ کرامات بولتے ہیں یہ ساری کرامات نہیں ہیں بلکہ یہ سارے ٹرکس ہیں اور انہوں نے اس چیز کو سارے عام کر کے دکھایا تھا جس طرح سے وہ چینے نکالتے ہیں اور جس طرح سے وہ مو سے سویاں نکالتے ہیں کیل نکالتے ہیں انہوں نے اپنی ہی ٹیم کے ایک بندے سے کیل نکالے اور یہ ثابت کیا کہ جتنے بھی کرتب یہ ٹرکس دکھاتے ہیں حق خطیب اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری کرامات ہیں یہ ساری جو ہے وہ کرامات جھوٹی ہیں اور ان میں کوئی بھی صداقت نہیں اور اس حوالے سے قرار الحسن صاحب نے لاہور میں لیورڈی چاک میں ایک سرعام پروگرام کیا جس میں عام عوام کو دعوت دے گئی ہے اور عام عوام سے یہ پوچھا گیا کہ وہ حق خطیب کو جانتے ہیں اور جس حوالے سے کافی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار دیا اور کافی لوگوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کافی لوگوں نے یہ کہا کہ حق خطیب کی جتنے بھی ٹرکس ہیں جتنے بھی نام نیہات جن کو وہ کرامات بولتے ہیں وہ ساری کرامات نہیں ہیں بلکہ وہ سب فراڈ ہے سب جھوٹ ہے اب اس کے لئے آج میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس وقت مخاطب جو ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ کچھ لوگ مجھے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کومنٹس میں آتے ہیں اور وہ گالم گلوچ کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں حق خطیب کی جانب سے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھائی میری بات سنیں میں ان کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں بسکلی کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے جو میں نے اپنے جاننے والوں سے پوچھا اور جو وہاں پہ جا کے آئیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حق خطیب جتنی بھی نام نیہات کرامات کرتے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں وہ کوئی ان میں جو ہے وہ سچائی نہیں ہے وہ سب جھوٹ ہے سب فروڈ ہے اس وجہ سے بسکلی میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ حق خطیب کی جتنی بھی نام نیہات کرامات ہے جن کو وہ نام نیہات کرامات بولتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں کوئی ان میں صداقت نہیں ہے اور اس وقت اقرار الحسن جو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کا حق خطیب جو ابھی تک قبول نہیں کی ہے اور میں بسیکلی ان کے خلاف ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں جو لوگ مجھے کومنٹس میں آکے غالم گلوچ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اور آپ اپنی نام نہیں لینا چاہوں گا کچھ لوگ غالیاں نکال رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بسیکلی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو نام نیاد اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ہمارے صوفی اولیاء بزرگان دین کے ناموں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیال سے ان کو بے نکاب کیا جانا چاہیے اور اس حوالے سے قرار الحسن صاحب جب وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان نے یہ دعویٰ کیا ان نے چیلنج کیا ہے حق خطیب صاحب کو کہ اگر حق خطیب نے ہمارا یہ چیلنج قبول نہ کیا اگر حق خطیب نے اپنے آستانہ آلیہ پہ ہمیں نام بولایا اور اس بات کو اکسپٹ نہ کیا کہ یہ ساری آپ کی جلی کرامات ہیں تو دین میں اپنے یوٹیپ چینل کی اوپر جتنے بھی ان کی نام لی حد کرامات ہیں جن کو وہ کرامات بولتے ہیں بلکہ میں اس کو ٹرکس بولوں گا وہ ساری ایک ایک کر کے ہر ہفتے بعد میں آپ کو کر کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو گھمرا کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا وہ جو ایمان ہے اس کو خراب کر رہے ہیں تو میں بسیکلی آج سے اس لیے آپ سے دوبارہ یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کہ لوگ جو وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید حق خطیب کے ساتھ ہوں اور میں شاید حق خطیب ان سے پیسے لے رہا ہوں اور یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں ویڈیو کا صرف تھامنل دیکھتے ہیں اور گالم گلوچ کر کے کامنٹ لکھ کے چلے جاتے ہیں تو اثر کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس میں کون سچا ہے کون غلط ہے آپ دیکھیں جی سید اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ بھی ایک سید ہیں اور شف شف والی سرکار یعنی حق خطیب جو ہیں وہ بھی اپنے نام سے پہلے سید کہتے ہیں سید حق خطیب اب اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا یہ تو پتا چلے گا تب جب اقرار الحسن کا چیلنج حق خطیب جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے اور اپنے آستانہ پر بلائیں گے اقرار الحسن صاحب کو اور جتنے بھی وہ کرامات ہیں وہ اقرار الحسن صاحب کے سامنے آن کیمرہ کریں گے اور اقرار الحسن بھی اپنے سامنے آن کیمرہ جو یہ سارے جو بھی ٹرکس ہیں وہ کر کے دکھائیں گے تو یہ اقرار الحسن صاحب نے کھلا میدان ہے اس میں کھلے میدان کے اندر بلالی ہے حق خطیب صاحب کو اور بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ حق خطیب یہ جو پروگرام ہے یہ جو ٹرکس ہیں یہ جو کرامات ہیں ان کی نام نہاد ان کو سرے عام کریں عام عوام کو پبلک کے سامنے آن کیمرہ دکھائیں میں بھی یہ کرواؤں گا اپنی ٹیم کے میمبر کو جس سے بھی کرواؤں گا اور یہ بھی آن کیمرہ جھوک کروائیں گے تاکہ عام عوام تک یہ بات پہنچ سکے عام عوام کو یہ انفارم کیا جا ہے کہ کس طرح سے حق خطیب صرف اپنی مقبولیت کے لیے یہ سارے ڈراما بازیاں کر رہے ہیں اور ان میں کوئی سچائے نہیں اور ساتھ ساتھ اقرار حسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حق خطیب کے انڈر میں کتنی مہنگی مہنگی گھڑی ہیں اور کتنے آلی شان ان کے گھر ہیں کہاں کہاں پہ ان کی پراپٹی یہ ساری باتیں بھی میں آپ کو منظر عام پر لاؤں گا اور دکھاؤں گا یہ قرار حسن صاحب نے اپنے ویڈیو میں جو کہ پچھلی ویڈیو انہیں نے آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی اس کے اندر انہیں اس سے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس طرح سے عام عوام کو غریبوں کو وہ لوٹ رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عام عوام کو یہ اویر کیا جائے تاکہ عوام جہاں وہ ان کے چنگل میں مزید نہ فسیں اور اپنے آپ کو جو وہ ان کے چکر میں آ کے اپنا ایمان خراب مت کریں تو یہ قرار حسن صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے میں بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے خیال سے ہر وہ بندہ ہر وہ شخص جو کہ ان کے چنگل میں بہت خوش ہوگا اور میں بھی پرسنی طور پر بہت خوش ہوں کہ قرار حسن صاحب جیسا ایک شخص جو کہ اتنا بہادری کا کام کر رہا ہے میرے خیال سے سلام کرتا ہوں قرار حسن صاحب جو کہ اتنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا قرار حسن صاحب نے جو پچھلی ایک ویڈیو شوٹ کی اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کچھ چیلج ہیں ان کی جانب سے یہ ان کو دھمکیا بھی مل رہی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک سید کے در کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اس طرح سے کچھ باتیں جو وہ ان کی جو چیلیں ہیں حق خطیب کے ان کی جانب سے اقرار حسن صاحب کو اور ان کی ٹیم کو موصول ہوئے ہیں اور اقرار حسن صاحب نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں لیکن میں آسانہ جو ہے حق خطیب کا وہاں پہ تب جاؤں گا جب میری ایئر وائی کی جو ٹیم ہوگی سریعام کی ٹیم ہوگی ان کو گارنٹی ملے گی ان کو شورٹی ملے گی کہ ان کو کوئی بھی ان کے نام نحاظ جو ان کے چیلے ہیں جو کہ ان کی پروٹیکشن میں سیکیورٹی میں مامور ہوتے ہیں وہ میری ٹیم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے میری ٹیم کو کوئی بھی جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ساتھ ساتھ اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری جان کی افاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد لیکن میری ٹیم جو ہے وہ ان کو کسی بھی قسم اگر نقصان ہوگا تو وہ حق خطیب اس کے رسپونسیبل ہوں گے اگر حق خطیب اس چیز کو اس چیز کی رسپونسیبلٹی لیں گے تو ہم حق خطیب کے جو دربار ہے جو بلاورہ شریف ہے وہاں پہ جائیں گے تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ لوگ جائے وہ گالم گلوچ کر رہے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ بیسکلی آج کے ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو اس حوالے سے جو بھی آپ سوچتے سمجھتے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور دیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکل لازمی دبا لے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ